امبیاء اے میرے امتیوں اگر تمہیں اپنے غم زیادہ نظر آنے لگے تو میرے غموں کو یاد کر لینا اللہ اکبر کبیرہ کیا فرمایا اے میرے امتیوں اگر تمہیں اپنے غم زیادہ لگنے لگے تو پھر اپنے نبی کی غموں کو یاد کر لینا کیا مطلب ہے اس جملے کا اگر تمہیں یہ غم ہو تمہاری ماں دنیا سے چہلی گئی ارے چھ سال کی عمر میں میری ماں کا دنیا سے جانا یاد کر لینا تمہیں یہ غم ہو تمہارا باپ چلا گیا میرا یتین پیدا ہونا یاد کر لینا تمہیں یہ غم ہو کہ تمہارے رشتہ دار تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں ذرا ابو لحب اور امہ جمیل اور باقی قریش کے میرے رشتہ داروں کے معاملات کو دیکھ لینا مجھے ساحر کہا گیا مجنون کہا گیا دیوانہ کہا گیا اور اگر تمہیں یہ غم ہو کہ تمہاری اولاد تکلیفوں میں ہیں ذرا میری بیوی میری بیٹی بیوی فاطمہ کے حالات کو پڑھ لینا میری بیٹی بیوی زینب کے حالات کو ذرا سن لینا اور میرے بیٹے حسین کے حالات کو ذرا سن لینا اگر تمہیں یہ غم ہو کہ تمہارے قریب رشتہ دار دنیا سے دار رہے ہیں ارے میرے چاچا حمزہ کا شہید ہونا یاد کر لینا اگر تمہیں یہ کم ہو تمہارے مالی وسائل کم ہیں تنگیاں ہیں آسانیاں نہیں ہیں زندگی گزارنا مشکل ہے ارے میرے امتیوں تین سال شعب ابھی طالب میں میرا سوشل بائیکارڈ دیکھ لینا کہ مجھے میرے ساتھیوں سمید جنہوں نے اللہ کی طرف دعوت کو قبول کر لیا تھا اللہ کی کس طرح سے ان کو بنگ کر دیا گیا چھوٹے بچے بل بلاتے تھے کافروں کو رحم نہیں آتا تھا پینے کو پانی نہیں ملتا تھا کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی کیسے چمڑے چبا کر پتے چبا کر تین سال گزارہ کیا اور اگر تمہیں یہ غم ہو کہ تمہارے جسم میں درد ہیں تمہیں یہ بیماری یہ وہ تکلیف اور پورا جسم تکلیف کے اندر ہے تو ذرا تائف سے واپسی کے اوپر میرے اس سفر کو یاد کر لینا جب دشمنوں نے کافروں نے پتھر مارے میرے جسم کو لہو لہان کر دیا اور میرے ہی چپل میرے ہی جوتے میرے ہی خون سے جو ہے وہ بھرنے لگے میرے امتیوں جب تمہیں اپنے غم نظر آنے لگیں میرے غموں کو یاد کر لینا تمہیں یہ معاملہ ہو حالات کبھی آتے ہیں کبھی سکون کبھی پریشانی بدل بدل کے پریشانییں تبدیل ہو رہی ہیں درہا یاد کر لینا جس چہر میں میں رہتا تھا اس چہر میں مجھے رہنے نہیں دیا گیا میرے قتل کے اور میرے خروج کے جو ہے مشورے ہوتے رہے اور مجھے رات کی تنہائی میں اللہ کے حکم سے وہاں سے نکلنا ہوا اس چہر کو جہاں میں پیدا ہوا جہاں میرے باپ دادا کی پروپرٹی تھی جہاں سارا کچھ میرا تھا پھر جس شہر میں ہجرت کر کے چلا گیا کبھی یہ بدر میں آ گئے کبھی احطم کے موقع پر آ گئے کبھی ہنین کا مسئلہ پیش آ گیا یا پھر احضاب کے موقع پر سارے ہی جمع ہو کر آ گئے اے میرے امتیوں جب تمہیں اپنے غم زیادہ نظر آنے لگیں میرے غموں کو یاد کر لینا اگر ہم کبھی غور کریں نا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی امتی کا کوئی بھی غم ہو وہ اپنی لائن کے غم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غموں پر غور کرے پیش کرے تو اس لائن کا اس سے بڑا غم اس کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کو تسلی دے لیں کے لیے نظر آ سکتا ہے نبی علیہ السلام کو اتنے غم آئے تو پہلی بات دنیا میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں جواب اللہ نے اس کو بنایا ہی پریشانیوں کی جگہ ہے یہاں تو آنی ہے جنت کو جب اللہ نے بنایا اور جہنم کو جبرائی علیہ السلام کو بھیجا جاؤ وزٹ کرو وہ گئے واپس آئے تو پوچھا بھئی کیا تو جبرائی علیہ السلام نے سروے ریپورٹ پیش کی اللہ جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے جس کو معلوم ہوگا وہاں اتنی آسانیاں ہیں اتنی فیسلیٹیز ہیں اتنی نعمتیں ہیں سب سے بڑھ کر اللہ آپ کا قرب اور نبی کا پڑوس ملنے لگا ہے کوئی بندہ گناہ نہیں کرے گا ساری قوم جنت میں پہنچے گی اور جہنم کے بارے میں اس طرح کا بتایا کہ اتنی تکلیف والی جگہ ہے اتنی پریشانی اور غم چیخ و پکار وہاں پر ہے اگر جس کو معلوم ہو جائے وہ اتنا بچے گا وہ کبھی موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا وہ کبھی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا کبھی کسی کا ناحق مال نہیں کھائے گا وہ جہنم سے بچنے کے لئے پورا زور لگا دے گا اور بچے گا جہنم تیری خالی رہ گی اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کو پریشانیوں میں اور جہنم کو بے پردگی کے اندر میوزک کے اندر مکس گیترنگ کے اندر اور مختلف لذتوں کے اندر جو حرام ہیں نشو کے اندر اور موبائل کے مزود کے اور پیکیجز کے اندر گھیر دیا اس کو اب کہا جاؤ اب جب واپس آگے ریپورٹ پیش کر لیں کہ اللہ اب بڑا مشکل ہے کہ کوئی جنت میں پہنچے اور کیسے کہ یہ بچیں گے جہنم سے بہت ہی بدل گئی کہ جب حقیقت سمجھ میں آگئے کہ دنیا کو اللہ نے بنایا کیسے ہے تو ایک بات تو ہماری یہاں تک کافی ہو گئی